جی اسلام علیکم دوستو حاضر ہیں جی ایک بہت ہی زبردہ سے انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تو آج کی ویڈیو جو ہے ڈیفرنٹ ہونے والی ہے اس طرح کی ویڈیو آلریڈی میں نے پہلے کبھی نہیں بنائی تو مجھے لگا کہ بنانی چاہیے کیونکہ کئی دوست جو ہے مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کومنٹ میں کہ ویس بھئی آپ مجھے بتائیں کہ تیتر کس طرح ڈھونڈا جائے یا کس علاقے میں رہتا ہے تو اس طرح کیونکہ نیو کمبرز جو ہنٹرز ہیں ان کو انفرمیشن اتنی نہیں ہوتی تو وہ میں نے ایک ٹاپک سوچا ہے کہ اس طرح کی ویڈیو بنائی جائے تاکہ لوگوں کو ہیلپ مل سکے کیونکہ جو ہمارا تجربہ ہے وہ بھی لوگوں تک پہنچے اس سے لوگ جو ہیں نا فائدہ اٹھائیں تو سب سے پہلے جو ہے میں ایریا کا انٹرودکشن دے دیتا ہوں جس ایریا کے اندر اس وقت ہم موجود ہیں یہ بلکل جو ہے ایریا کے ساتھ کا ایریا ہے یہاں پہ جنگل بہت زیادہ ہے اور اس ایریا میں آپ کو کالا تیتر ملے گا سفید تیتر اس ایریا میں اتنا نہیں ہے تو موسیلی جو تیتر کی عادت ہے دوسرے پرندے زیادہ تر پروں پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں وہ فلائٹ زیادہ لیتے ہیں تیتر ہمیشہ موسیلی آپ اس کو دیکھیں گے یا جس ایریا کے اندر یا جو اس کے عادت ہے تو وہ پیدل ہی چلتا ہے دور ادر تو اڑتا تب ہی ہے یا تو اس کو کوئی نہ کوئی نزی خطرہ ہو تو تب جا کے اڑتا ہے ویسے زیادہ تر موسیلی تیتر آپ کو نہیں اڑتا نظر آئے گا اور جب کوئی بندہ آتے دیکھتا ہے تو وہ چھپ جاتا ہے تو سب سے پہلے جو ہماری اپنی ٹیکنیک ہے جس طرح ہم کسی بھی ایریا کے اندر جاتے ہیں کہ جہ در جنگل ہو تو ادر ہم اندازہ اس صورت سے لگاتے ہیں کہ ادھر تیتر کتنا ہے یا اس طرح ہے بھی تیتر یا نہیں ہے تو موسیلی ہم اس کے ٹیکس جو ہیں پیروں کے نشان ہوتے ہیں ادھر سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ اس ایریا کے اندر تیتر ہے اور وہ کس ایریا میں فیڈ کر رہا ہے کس ایریا میں فیڈ نہیں کر رہا تو اس سے کافی ہمیں انفرمیشن مل جاتی ہے اور کتنی تعداد کے اندر تیتر ہے تو یہ ایک بہت جو ہے نا انفرمیشن ہے تو جس ایریا کے اندر ہم کھڑے ہیں یہاں پہ کالے تیتر کے ٹیکس پڑے ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں تاکہ آپ کو انفرمیشن اور اندازہ ہو جائے کہ تیتر کا جو ہے پیر کا نشان کس طرح کا ہوتا ہے تو وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جی تیتر کے پیر کا نشان ہے اور یہ کالے تیتر کے ہے یہ دیکھیں جی اس کے علاوہ بھی کافی یہاں پہ پڑے ہیں تو وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جی یہ ہے جی یہ سارا کالے تیتر کا پیر کا نشان ہے سفید کا تھوڑا سا پیر چھوٹا ہوتا ہے تو اس سے اندازہ لگائے جا سکتے ہیں کہ یہ سفید ہے یا کالے تو یہ اس ایریا کے اندر رہتا ہے جی اس جنگل کے اندر تیتر کالا اور یہ صبح کے ٹائم خاص کر جس ٹائم کیونکہ سردیاں ہیں ابھی تو صبح یہ دھوپ لگانے کے لیے اس ایریا میں نکلتا ہے یہ جو بلکل خوش کے ایریا ہے تو یہاں پہ یہ پیر کے نشان بھی اس کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ جی اور یہ یہ والا جو ہے یہ آج صبح کا ہے یہ یہ پرانا نہیں ہے تنا یہ آج صبح کا ہے یہ سارے یہ سارے اس ایریا کے اندر یہ فیڈ کرتا ہے دھوپ میں زیادہ تر اور پھر جنگل کے اندر چلا جاتا ہے موسٹلی یہ ٹائم جو ہے جنگل کے اندر ہی گزارتا ہے یہ جی سوئر ہے جنگلی سوئر ہے کافی دور ہے اور ہم نے ایک اور چیز نوٹ کی ہوئی ہے کہ جو کالا تیتر ہے وہ موسٹلی اس ایریا میں ہوتا ہے جہاں پہ سوئر ہو وہ یا جس ایریا میں کیونکہ سوئر کی عادت ہے وہ زمین کھوڑنے کی عادت ہوتی ہے تو وہ جو ہے اس کے ساتھ ہی فیڈ کرتا ہے جب وہ زمین کھوڑتا ہے تو کیڑے مکوڑے تیتر کو بھی مل جاتے ہیں تو یہ ہم نے چیک کی جی دوستو تو سوئر بھی جو ہے آپ نے دیکھ لی ہیں تو میں ٹرائے کرتا ہوں ان کو مارنے کی لیکن مشکل ہی ہے اس دن بھی ہم نے دیکھے تھے تو قریب یہ نہیں آنے دیتے رات میں ان کا شکار ہو سکتا ہے یا کسی اور طریقے سے ان کو مار سکتے ہیں ورنہ مشکل ہے دن میں یہ بہت قریب نہیں آنے دے گا کبھی بھی اور ان کی جو سینس آف سمیل ہے وہ بہت دور سے یہ کیچ کر لیتے ہیں ایونکہ اب اس طرف سے ادھر کی ہوا چل رہی ہے انہی کی طرف تو میں سو دو سو یارڈ اگر قریب جاؤں تو ان کو پتہ چل جائے گا تو ان کی سینس جو ہے نا سمیل کی وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تیتر کا میں یہ بتاتا چلوں کہ اب یہ جنگل ہے اس ایریا میں کہیں پہ بھی فصل نہیں ہے ساتھ میں گندم یا سرسوں ایسی کوئی فصل نہیں ہے جب کسی ایریا جنگل کے ساتھ کوئی فصل ہوتی ہے تو موسلی چانس یہ ہوتا ہے کہ تیتر اسی فصل کے اندر ہوتا ہے اگر فصل نہیں ہو تو تیتر پھر جنگل کے اندر ہی رہتا ہے اور باہر فیڈ کرتا ہے پھر جنگل میں چلا جاتا ہے تو اگر کوئی ایسا جنگل ہے جہاں فصل ساتھ ہے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ پہلے تو اسی فصل کو چیک کرنا ہے اسی میں آپ کو تیتر امید ہے مل جائے گا لیکن بڑے شہروں کے ساتھ جو جنگل ہوتے ہیں موسلی ادھر تیتر نہیں ہوتا کیونکہ یہ بہت شائع برڈ ہے مطلب انسانوں کے ساتھ رہنا اس کو اتنا پسند نہیں ہے خاص کر کالے تیتر کو جو سفید تیتر ہے وہ اس نے ایڈاپٹ کر لیا ہے وہ مطلب کہ جو ہمارا ایڈیا ہے جہاں تک مجھے پتا ہے تو ہمارے ایڈیا میں وہ لوگوں کے گھروں کے ساتھ ہی رہتے ہیں سفید تیتر لیکن کالا ادھر نہیں رہتا ہے کالا صرف جنگل میں رہتا ہے دوسرا یہاں پہ کالے تیتر کا ویسے لوگ بہت زیادہ شکار کرتے ہیں جال پہ پکڑتے ہیں غیر قانونی طریقے سے بچے سیل کرتے ہیں تو اس وجہ سے کالا تیتر بہت کم رہ گیا اور وہ صرف جنگل میں ہی رہ گیا تو جو ہے ایڈیا جو ہے بہت خوبصورت ہے اس کے علاوہ جو ٹائمنگ ہے تیتر کی وہ میں سمجھا دیتا ہوں کہ کس ٹائم بیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کو تیتر آسانی سے مل جائے صبح کے ٹائم صبح سکریباً سمجھ لیں جس طرح سورج جو ہے اُبھرتا ہے اس کے فوادی تیتر یا تو آواتے دینا سٹارٹ کر دیتا ہے یا فصلوں میں یا اپنی فیڈ کی طرف چلا جاتا ہے تو ایک وہ ٹائم بیسٹ ہوتا ہے اس ٹائم آپ کو تیتر کے چانسز بہت ہوتے ہیں ملنے کے دوسرا آواز سے بندہ لوکیٹ کر سکتا ہے کس ایریا میں ہے اور دھوپ جو ہے وہ بہت پسند کرتا ہے صبح کے ٹائم اگر شب نہ میں فصل کے اندر تو فصل کے اندر وہ صبح نہیں جائے گا جب تک وہ خطرہ محسوس ہو تب جا کے وہ چھپتا ہے فصل میں ورنہ وہ صبح سو کی زمین پر گھومنا پسند کرتا ہے تو یہ صبح کے ٹائمینگ ہے پھر تقریباً دس سے ایک بجے تک وہ پھر کور میں چلا جاتا ہے ساڑھے نو دس بجے تک ڈیپینڈ کرتا ہے موسم کے آئے گرمیوں میں تو جلدی چلا جائے گا سردیوں میں دس تک باہر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ پھر سیکنڈ ڈائم تقریباً چار کے بعد تیتر پھر فصلوں میں فیڈ میں آ جاتا ہے چار سے پھر شام تک تقریباً وہ فیڈ کرتا ہے وہ رات میں بھی اوپر نہیں بیٹھتا وہ ویسے بیٹھتا ہے درختوں میں ہم نے خود بیٹھے دیکھے ہیں کالے تیتر لیکن موسلی وہ رات بھی سٹی جو ہے درخت کے نیچے زمین پہ ہی کرتا ہے لیکن سفید تیتر درخت کی اوپر ہی رات گزارتا ہے تو یہ ایک بہت اچھی انفرمیشن ہے جی دوستو تو علاقہ بڑا دبردست ہے یہ جنگل بھی بہت بڑا ہے آپ نے ڈرون ویڈیو میں دیکھ لی ہوگا پہلے مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا خیر ڈرون سے بندے کو بڑا اندازہ ہو جاتا کہ یہ ایریا کس ٹائپ ہے اور اس کے جنگل کے اندر بھی جگہ خالی ہے تو وہاں پہ تو بہت زیادہ تیتر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں لیکن اس ایریا میں جو ہے نا کانٹے والا جنگل ہے تو ایسے بندہ نہیں جا سکتا اس کے اندر لیکن انشاءاللہ جو ہے اب ایریا کو ہم دیکھ رہے ہیں تو اگلا نیکس ویڈیو میری کوشش ہے انشاءاللہ کہ کالے تیتر کی ہم بنائیں گے باقی انشاءاللہ جو نصیب میں ہو وہ ملتا ہے لیکن کالے تیتر کی انشاءاللہ ویڈیو کا ہم نے پلان کر لیا ہے اسی ایریا میں اور یہ ایریا یہ بہت بڑا ہے لیکن یہ ہے کہ پہلے ہم ابھی گھومیں گے گھنٹہ دو لوکیشن دیکھیں گے اور ٹریکس دیکھیں گے کو لازمی کرنا چاہیے ریک کی بغیرہ کریں گے اس کے بعد پھر آپ کو بہتر شکار مل سکتا ہے ایون کہ فاقتہ کا شکار ہو کبوتر کا شکار ہو تو پہلے ہمیں اس کا ایریا کا پتہ ہونا چاہیے ٹائمنگ پتہ ہونا چاہیے اس کے بعد کوئی بھی شکار ہو وہ اچھے طریقے سے انسان کر سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی ٹاپک رہ گیا ہو اس ویڈیو میں تو آپ لازمی کومنٹ کریں میں کومنٹ میں جواب دینے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا لائک ضرور کریں ویڈیو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ